ریڈ بینز لوبیا راجمہ یہ بہت 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 شوک سکھایا جاتا ہے میں آپ سے ایک بار پہلے بھی بول چکا ہوں اگر آپ میرے گلی محلے میں جائیں گے تو کسی نہ کسی گرمی یہ بنا بنا ہے ضرور ملے گا تو دیسی ٹیچ کے ساتھ میں تھوڑا سا آسانی کے لیے بہت آسانی کے لیے حسکر جو آوٹ آف کنٹری ہیں پلیز یہ میری ویڈیو ایک بار ضرور پوری دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم پردیس میں اچھی چیزوں کا اچھے انجوائے کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میرے پیارے بھائیو بہنوں چان مکنی ریسے جنہوں میں تو پردیسے سنجیو بیلی محترمز اور بزرگو میں ہوں سبیر اسمان سیال پردیس کھان ان کے ایسے نئے ٹرک کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے ڈیش بنا رہا ہوں تو نئے ڈیش سے مراد کہ بہت آسان اور بہت کوالٹی میار آپ اس میں بلکل پریشان مت ہوئے گا آپ بزار سے کوئی بھی گین یعنی جو ڈپا ہوتا وہ لے آئیں ایک پیاز تھا چھوٹے سائز کا کیونکہ یہ فرائی راجمہ بنے گا لوبیا تھوڑا سا ٹوماٹر سبز مچھے اور پیاز پیاز کو بہت بری کاٹنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور زیرہ that's it اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا ٹوماٹر ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر اور سبز مچھے اگر آپ ٹوماٹر اس میں بڑا بھی یوز کر لیں تو نو پرابلوم اس کو ہم لوگ مسالہ بنائیں گے بھونیں گے بڑا سیمپل مسالہ بنائیں اس میں ہم نے بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کلتے ہیں سالٹ سب سے پہلے نمک اپنی اندازے کے جو آپ کا ٹیسٹ ہے اتنا میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گا بالکل تھوڑا ڈالیں کریانڈر پولڈر یعنی سوکہ ڈانیا پولڈر جنجر یعنی لسن اگرک پیسٹ ہے تو وہ ہیڈیوز کریں کیونکہ ہم پردیس ہی ہیں تو شارٹ ٹرکس کے لیے ہم لوگ یہ پولڈر یوز میں کم سکم یہ پولڈر یوز کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ٹیم ہوتا ہے اور بہت زیادہ میند کرتی بھی بڑھتی ہے آپ لوگوں کے تک یہ ویڈیو پہنچانے کے لیے تو مکس مسالے کوئی بھی ہیں آپ کے پاس بس تھوڑے سے وہ ڈالنے تھوڑے تھوڑے چیزیں ڈالنے ہیں یعنی کڑی پولڈر تو یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ہر جگہ پہ آپ کو آرام سے مل جائیں گے چنے بنا رہے ہیں یا پھر راجمہ بنا رہے ہیں لوگیا تو کسی پیکٹ کو سب سے ضروری ٹپس جو میں نے یوز کیا میں نے ایجاد کیا وہ یہ ہے اس کا پانی آپ ویسٹ کریں اگر تو اگر آپ کسی کو کھلانا چاہتے تو اس کا پانی ویسٹ کریں اور اس میں اس کو لیدہ نکال کے پانی میں دھو کے سائیڈ میں رکھ لیں اس کو پانی سے دھونے کے بعد تھوڑی دیر سائیڈ میں چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ نے خود کھانا ہے تو میں آپ سے یہی بولوں گا اس کا پانی ویسٹ نہیں کریں لیکن سائیڈ پہ ضرور نکالنا ہے اس کو بعد میں یوز کرنا ہے نئے نوے مہمان میرے چینل کو سبسکرائک کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اگر دل کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو اگر بڑھنے کے لیے ہم مسالہ بنا رہے ہیں آپ نے دیکھاؤ گا میرا نان سٹک فرائی پان ہے ماشاءالل الحمدللہ بہت اچھا نکلا یہ بہت اتنا ایکسپنسیف نہیں تھا لیکن میں بہت اتھیار سے یوز کرتا ہوں تاکہ مجھے ویڈیو بنا میں اچھا لگے آپ لوگوں جتنا ہو سکے انجائے اور آسانی آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ بناتا ہوں راجمہ یوز کیا میں ہائی فلیم پر بناتا ہوں چیز کیونکہ مجھے ٹرک سار چکی ہے بہت جلدی بہت کوئک بنانا ہوتا ہے تو مجھے الحمدللہ پریکٹس ہو چکی ہے بنا بنا کے آپ نارمل اپنی روٹین میں کریں میں دس مندرہ منٹ میں پانچ دس منٹ میں میں کھانا بنا لے دوں الحمدللہ اس کو بھوننا ہے میرے موں میں دوبارہ پانی آگیا ریلی قسم سے میرے موں میں دوبارہ پانی آگیا یہ بہت ٹیسٹی مجھے بہت پسند ہے اگر آپ چاول کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے تھوڑا سا ٹھکنس کم کر لیں تھوڑا سا پانی اور ڈال لیں میں بہت شوق سے میں روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں خوبص وغیرہ کیونکہ خوبص بھی میں تین شوق سے نہیں کھاتا اگر آپ چاول کے ساتھ چاول کے ساتھ کھائیں اور تھوڑا سا پانی زیادہ لگا دے گئے اس کو تقریباً یہ ہمارا بلکل ایڈی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اوبائل کریں اچھی طرح اوبائل جتنا تھک کرنا آپ کر سکتے ہیں میرے لیے اتنا تھک بہت پرفیکٹ تھا مجھے یہی بنانا تھا اور الحمدلللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بلکل ایسی بنانا جیسا میں کھانا چاہ رہا تھا آپ لوگ ایسا ضرور بنائیں اور پلیس اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کا بنا الحمدلللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خود ہی بنائیں بزار سے کھانے سے بہتر ہے آپ خلال کھائیں خود بنائیں خلال کمائیں آپ کی ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے اوٹس آف کنٹری اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو خود بنائیں کوشش کریں کہ کھر کھانے میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور کسی کو شیئر کریں یہ اس وقت تھوڑا بنا تھا تو میں کسی کو شیئر کرنی پاؤں گا کیونکہ یہ میرے بہت فیوریٹ ہے میں تو کھانے لگا ہوں آپ لوگ بنائیں میں جانے میں لگا ہوں کھانے آپ جائیں بنانے واو ماشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے زویر سوان سے آل پنجابی منڈے سے آل کو ٹھیکو اسلام